بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریر میں حسب زیر نقاط آپ سماعت فرمائیں گے نمبر ایک تقلید کیا ہے نمبر دو تقلید قرآن و حدیث کی روشنی میں نمبر تین کیا صحابہ اکرام نے بھی تقلید کی ہے نمبر چار قرآن و حدیث کے ہوتے ہوئے امت نے تقلید کی ضرورت کیوں محسوس کی نمبر پانچ صرف چار اماموں کو تقلید کے لیے امت نے کیوں منتخب کیا نمبر چھے چاروں اماموں کے درمیان سب تختلاف ہیں پھر بھی سب کیسے حق پر ہیں نمبر ساتھ جب چاروں حق پر ہیں تو کسی ایک ہی امام کی تقلید لازمی کیوں نمبر آٹھ تر کے تقلید کا مزاج امت کو کن فتنوں میں مختلا کرتا ہے اب اب ہمت انگوش ہو جائیے لیجئے جئے سماعت فرمائیں ان نقاط پر مشتمل مل ایک پھر مغمغ خطاب فلسف تقلید ونسلی ونسلیم علی رسوله الكریم اماما فاوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اماما یا ایوہ الذین آمنوا اطیب اللہ وقتون وعلی الامر منکم وقال فاسعلوا اہل الذکر ان كنتم لا تعلمون صدق اللہ العلی العظیم وبلگنا رسوله النبی الامین الكریم ونحن علی ذلك لمن الشاہدین وشاکرین والحمدللہ رب العالمین بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیجئے اللہم صلی علیہ سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلالہ واصحابہ وبارک وسلم سب سے پہلے تمہیں اپنے مہمانان خادم قوم خادم ملت سید مظفر حسین صاحب الہاج بشیر مارکانی صاحب انیس مارکانی صاحب اور دیگر اپنے مہمان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں عزیزان اگرامی آج کا یہ پروگرام ایک مقصوص ٹاپک اور مقصوص موضوع پر ہے اور یہ ٹاپک بھی بڑا علمی موضوع ہے اور خوشک ہے دقیق ہے یہ کوئی ایسا موضوع نہیں ہے جس میں آپ ہر دو تین جملے کے بعد سبحان اللہ کہہ سکیں اور آج میں کوئی جوشیلی اور جذباتی تقریر آپ کے سامنے نہیں کروں گا آج آپ اپنے آپ کو یوں سمجھے کہ ایک درسگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ علم حاصل کر رہے ہیں سیکھ رہے ہیں اور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی کہ رات میں تھوڑی دیر علم دین حاصل کرنا رات بھر نفل عبادت سے بہتر ہے تو آج کا یہ ٹاپک تقلید کا بڑا علمی ٹاپک ہے میں کوشش کروں گا تہائی آسان انداز میں آپ کو جو ہے وہ سمجھا سکوں لیکن اس کے لئے آپ کو دل جمعی کے ساتھ آخر تک بیٹھنا ہے سب لوگ بیٹھیں گے ہاتھ اٹھائیں آج کا یہ ٹاپک آپ کے عقیدے کے تحفظ کے لئے ضروری ہے اور اس دور میں ایک فتنہ کھڑا ہے اس فتنے سے اگر آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو آج کے اس ٹاپک کو سننا اور آج جو کچھ بھی جو ہے بیان کیا جائے گا اس کا جاننا آپ کے لئے انتہائی ضروری ہے عزیزانِ ارامی سخصے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ تقلید کیا ہے اس لئے کہ بہت سارے افراد اس میں وہ ہوں گے جو اس لفظ کا مانا اور مفہوم بھی نہیں جانتے ہوں گے تقلید کی کا جو عام ایک تصور ہے وہ تو یہی ہے کہ امتِ مسلمان نے فقہ کے چار اماموں کو متعین کر لیا اور اس کے بعد ان کے فتاوے اور ان کے اقوال پر وہ عمل کرنے لگی اس وقت پوری دنیا میں یا تو مسلمان حنفی ہیں امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں یا شافعی ہیں امام شافعی کی تقلید کرتے ہیں یا مالکی ہیں عرب کنٹری میں مالکی ہوتے ہیں امام مالک کی وہ تقلید کرتے ہیں یا ہنبلی ہیں امام احمد بن ہنبل کی تقلید کرتے ہیں یہ چار اماموں کو امت مسلمان نے اتائے کر لیا اور اس کے بعد ان کی جو ہے وہ پیروی انہوں نے شروع کر دی تقلید شروع کر دی لیکن بعض لوگوں کو اس پر شدید قسم کا اطراض ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ جب قرآن ہے اور حدیث ہے ہمارے پاس تو کسی امام کی تقلید کی ہم کو کیا ضرورت ہے قرآن اور حدیث کے ہوتے پہ ہم کسی امام کو نہیں مانیں گے اور مازاللہ رب العالمین اس سلسلے میں انہوں نے اتنی شدت اختیار کی کہ اسے شرق تک کہہ دیا اشراف دین کا نام دے دیا کہ یہ دین میں شرق ہے مازاللہ تو تقلید کیا ہیں قرآن اس سنت سے کس طرح سے تقلید کا جواز نکلتا ہے ان تمام باتوں کو نظر انداز کر دیا گیا یا وہ قرآن کی فکر سے احادیث کی روح سے عدم واقفیت یہ سبب بنی کہ انہوں نے تقلید کو مازاللہ شرق قرار دے دیا لیکن آج بہت ہی آسان انداز میں آپ کو بتاؤں گا کہ تقلید کیا ہے قرآن اور سنت کے ہوتے بے تقلید کرنا کیا امام کو خدا مان لینا ہے مطا مان لینا ہے جب قرآن بھی ہے ہمارے سامنے اور حدیث رسول بھی ہے ہمارے سامنے تو امام کی ضرورت کیا محسوس ہوئی اور ہم تقلید کر رہے ہیں ہمارے لیے کیا مجھوری ہے عزیزان اگرامی تقلید کا یہ معنی نہیں ہے کہ ماذا اللہ جس طرح سے ہم قرآن کو مانتے ہیں اس طرح سے امام کو مان رہے ہیں ان کے سب سے پہلے وہ بتا دوں کہ وہ مسائل جن کا ذکر نہ قرآن میں ہے اور نہ احادیث میں ہے بے شمار ایسے مسائل ہیں کہ جس کا ذکر نہ قرآن میں ہے اور نہ حدیث وں میں ہے اور حال یہ تھا صحابہ کرام کا دور نبوی میں کہ جب بھی صحابہ کرام کو کوئی ضرورت پیش آتی کوئی مسئلہ پیش آتا تو وہ بے شمار مسائل قرآن میں اور اس ریفرنس کے ساتھ ہے کہ لوگ تم سے یہ سوال کرتے ہیں ان کو یہ جواب دے دو اور کبھی ایسا ہوتا کہ صحابہ کرام کوئی مسئلہ جو ہے وہ پوچھتے تو حضور علیہ صلی اللہ سلام خود ارشاد فرما دیتے تو جب اللہ تعالی ارشاد فرمائے لیکن رسول اکرم نے جب اس دنیا سے پردہ فرما لیا تو اس وقت مزول قرآن کا سلسلہ بھی بند ہو گیا اور رسول اکرم کی ذات بھی باقی نہ رہی کہ صحابہ کرام نئے مسائل کے سلسلے میں سرکار سے رجوع کر لیں لہذا حضور علیہ صلی اللہ سلام کے مثال کے بات نئے نئے مسائل پیدا ہوئے اور نئے نئے مسائل کا حل جو ہے وہ بات صحابہ کرام نے جو ہے وہ قرآن سنت ہی کی بنیاد سے جو ہے وہ استخراج فرمایا اور چار امام امام ابو حنیفہ امام شافی امام مالک اور امام احمد بن حنبل یہ چار امام جو ہیں یہ دوسر پہلی اور دوسری صدی کے ہیں انہوں نے بہت بہا کام کیا نئے مسائل کا حل قرآن سنت ہی کی بنیاد پر جو ہے وہ انہوں نے نکالا اور اسے جو ہے وہ امت مسلمہ کو بتایا اور آج تک امت مسلمہ ان کے فیصلوں کا احترام کرتی ہے اور ان کی تقلیب کرتی ہے تو وہ مسائل جو احادیث میں جو ہے وہ صاف طور پر بیان کر دی گئے ہیں اس میں بھی تقلیب کی ضرورت نہیں ہے ہمارے کو کہا اس بات کو یوں بیان کرتے ہیں کہ عقائد میں ہم کسی کی تقلیب نہیں کرتے عقیدہ بہی ہیں ہمارا جو قرآن میں بیان کر دیا گیا جو احادیث بیان کر دیا گیا عقیدے میں ہم کسی بھی امام کو فالو نہیں کر دیں گے اسی طرح سے احکام سریح بعض احکام قرآن میں اور احادیث میں صاف اور سریح طور پر بیان کر دی گئے ہیں نماز طور پہ نماز پانچ وقت فرض ہے شراب پینہ حرام ہے جوا کھرنا حرام ہے زنا حرام ہے غیبت حرام ہے ان تمام باتوں کو صاف اور سریح طور پر بیان کر دیا گیا ہے اس کے اندر کوئی ابحام نہیں ہے سمجھنے میں کوئی ڈیفکلٹی نہیں ہے اس میں ہم کسی طور پہ نہ قرآن میں بیان کی گئے ہیں اور نہ احادیث میں بیان کی گئے ہیں مشتہد جو ہے وہ قرآن اور سنت کی بنیاد پر اس کا استخراج کرتا ہے قرآن اور سنت سے نکال کے بتاتا ہے اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ اس کی پیروی کرتے ہیں اور صحبہ اکرام کے دور پتا ہو رہے تھے اور اسلام کے فریرے نئی نئی سلزمینوں پر جو ہے وہ لہرا رہے تھے مختلف قومیں اسلام کے دامن میں داخل ہو رہی تھی لینگوش کا پرابلم پیدا ہو رہا تھا تہذیب کا پرابلم پیدا ہو رہا تھا تمدن کے مسائل پیدا ہو رہے تھے اور مزاج اور فکر کے لوگ مسلمان تو ہو گئے لیکن عربی نہیں جانتے تو کیا جماعت کا خطوہ ان کے سامنے ان کی زبان میں دیا جائے یا عربی ہی میں ہوگا انگریزی ممالک فتح ہوئے یورپ فتح ہوا تو اس وقت بھی یہی مسائل پیدا ہوئے کہ ان کی تہذیب ان کا تمدن ان کا مزاج ان کی فکر اور بہت سارے مسائل پیدا ہوئے تو صحابہ کرام میں کچھ فقی تھے مشتہد تھے اس دور میں اس نئے مسئل کا حل قرآن سنت ہی کی بنیاد پر صحابہ کرام نے نکالا دیگر صحابہ کرام نے اس کی پیروی کی جو مشتہد تھے انہوں نے استخراج کا کام کیا اور جو عام صحابہ کرام تھے جو فقی نہیں تھے جو مشتہد نہیں تھے انہوں نے فقہ صحابہ کی تقلیب کی اور آج بھی آپ دیکھ سکتے کہ بے شمار نئے مسائل ہیں جس کا ذکر نہ آپ قرآن میں ملے گا نہ احادیث میں ملے گا مثال کے طور پر بلڈ ڈونیشن ایک صحتمن انسان کے جسم سے خون نکالا جاتا ہے اور ایک مریض کے جسم میں منتقل کر دیا جاتا ہے یہ عمل قرآن و سنت کی بنیاد کے جائز ہے یا ناجائز ہے آپ کو کہیں نہیں ملے گا قرآن میں اور حدیث میں اسی طرح سے آزا ٹرانسپر کی جا رہے ایک شخص کی کڈنی خراب ہو گئی ہے ایک صحتمن انسان کے جسم سے آپ پرشن کے ذریعے سے کڈنی نکالی جاتی ہے اور اس کے بعد بیمار آدمی کو لگا دی جاتی ہے یہ آزا کا ایک جسم سے دوسرے جسم میں منتقل کرنا اس کا ذکر آپ کو نہ قرآن میں ملے گا نہ آدیس میں ملے گا اسی طرح سے آپ بینک کے ذریعے کاروبار کر رہے ہیں کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے اس کی کوئی مثال آپ کو قرآن و سنت میں نہیں ملے گی اسی طرح سے آپ زندگی کا بیمہ کرواتے ہیں اس کا بھی کوئی ذکر آپ کو قرآن و سنت میں نہیں ملے ذکر نہ قرآن میں ملے گا نہ احادیث میں ملے گا وہ بلکل نئے مسائل ہیں حضور کے ویسال کے بعد دور صحابہ میں بھی وہ مسائل پیدا ہوتے رہے اور اس کے بعد صحابہ اکرام نے قرآن اور سنت سے قیاس کیا اشتہاد کیا مسائل نکال کے صحابہ کرام کو فتوہ دیا بتایا اور دیگر غیر فقی صحابہ نے تقلیب کی ہے تو یہ بہت بڑی مجہوری ہے امت مسائل کے سامنے کہ وہ نئے مسائل جو حضور کے ویسال کے بعد سے ہی پیدا ہونا شروع ہو گئے تھے آج تک پیدا ہو رہے ہیں اور قیامت تک مسائل کی نئی نہیں صورتیں جو پیدا ہوتی رہیں گی میرے عزیز و میرے دوست یہ جو چار امام ہیں انہوں نے امت مسلمہ کے اوپر بہت بڑا احسان کیا ایک صورت تو یہ ہو سکتی تھی کہ جس مسئلے کا ذکر نہ قرآن میں ہو نہ حدیث میں ہو امت مسلمہ کو شترے بے مہار کی طرح چھوڑ دیا جائے جو تم چاہو کرو اس یہ کہ کوئی حکم قرآن میں نہیں اور حدیث میں نہیں ہے ایک صورت یہ ہو سکتی دی لیکن ہمارے فقہہ کا یہ حسان ہے کہ انہوں نے امت مسلمہ کو شترے بے مہار کی طرح چھوڑ نہیں دیا انہوں نے اجتحاد کیا ہے اور قیاد کیا ہے آگے بحث جو ہے وہ اس کی آئی گی لیکن میں آپ صرف ایک چھوٹی سی مثال دے دوں کہ آج کچھ لوگ ایک طبقہ جو ہے وہ ٹیکہ لگاتا ہے جسے کشکہ کہا جاتا ہے ہمارے فقہہ اس کو کفر قرار دیتے یہ جو کشکہ لگایا جاتا ہے ٹیکہ کفر قرار دیتے لیکن یہ کشکہ لگانا یہ صرف ہندوستانی تہذیب ہے ایک طبقے کی اس کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے تو یہ حکم لگایا کیسے گیا کہ یہ کفر ہے میرے عزیزو میرے دوستو تو بے شک اس کا کوئی ذکر قرآن اور حدیث میں آپ کو نہیں ملے گا لیکن فقہ کہ سامنے جب یہ مذہبی رکھا جاتا ہے تو اس کی تحقیق کرتے ہیں کہ یہ جو قوم کشکہ لگا رہی ہیں وہ کیوں لگا رہی ہیں کیا یہ اس کا مذہبی شعار ہے مذہبی علامت ہے اگر مذہبی علامت ہے تو اس کا حکم قرآن اور سنت میں سراحت تو نہیں ملتا ہے لیکن اشارت مل جاتا ہے حضور سید علامت نے فرمایا جو کسی قوم کے مذہبی شعار کو افتیار کرے گا وہ اسی میں سے ہے تو یہ حدیث قطب آدیث میں آپ کو مل جائے گی ایک فقی جو ہے وہ کشکہ لگانا جو وہ کفر ہے اس یہ کہ یہ ایک قوم کا مخصوص مذہبی شعار ہیں اور حدیث پاک میں کسی بھی طرح کے کسی دوسرے مذہب کے شعار کو افتیار کرنا جو ہے وہ اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ انہی میں سے ہے تو اس طرح کی پیشمار مثال ابھی سامنے آئیں گی لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے گھوم پھر کر یہ اتراز کیا جاتا ہے کہ جب قرآن ہے حدیث ہے اس کے اندر سب کچھ بیان کر دیا گیا ہے تو ہر عالم اور ہر مسلمان اس کو پڑھ کے سمجھ سکتا ہے جو لوگ عربی نہیں جانتے وہ ترجمہ پڑھ کے سمجھ سکتے ہیں اور کیا اس بات کی قرآن سنت کی روح سے کوئی گنجائش نکلتی ہے کہ کچھ لوگ مسائل بتائیں ستاوے دیں اور دوسرے لوگ اس کے اوپر عمل کریں اس کی تحقیق نہ کریں اور ریسرچ نہ کریں اور اس بات کی فکر نہ کریں کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے اور قرآن سنت میں اس کا پروف ہے یا نہیں ہے صرف اس بنیاد پہ کہ بتانے والا ایک فقی ہے بتانے والا ایک مفتی ہے اور یہ ظلم ہے قرآن سنت کا شعور رکھتا ہے اس لئے اس نے جو بتایا وہ صحیح ہے اعتماد کر لینا بس اسی کا نام اگر کوئی فقی جو ہے وہ کوئی مشتہی جو ہے وہ قرآن سنت ہی کی بنیاد پر بتا دے تو اس کے اوپر عمل کرنا بتاؤ اس کے اندر آپ کو کوئی کباہت محسوس ہوتی ہیں قرآن عظیم فرماتا ہے کہ اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھو نہ جاننے کی صورت میں اہل علم کی طرف رجوع کرنے کی بات قرآن عظیم نے کی ہے کہ اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھو تو کیا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ ایک مسئلہ نہیں جانتے آپ مفتی کے پاس جاتے ہیں اور مفتی جو ہے وہ آپ کی بات ماننے والا نہیں آپ نے جو بات بتائی ہے پہلے مجھے حدیث کی کتاب میں دکھاؤ کہ وہ بات اس کے اندر ہے یا نہیں قرآن میں دکھاؤ کہ وہ ہے یا نہیں کیا آپ یہ سوال کرتے ہیں اسے کسی مفتی سے آپ نے سوال کیا ہے اگر مفتی یہ بتا بھی دے کہ یہ دیکھئے سنن ابن ماجا ہے اس میں یہ حدیث ہے اس سے یہ مستہ نکلتا ہے تو بھی آپ کیا جائے آپ خود جو ہے وہ نکال سکتے ہیں تو یہ جو آپ بھروسہ کر رہے ہیں اعتماد کر رہے ہیں کہ مفتی ظلم ہے یہ قرآن و سنت کا ماہر ہے یہ قرآن و سنت کے اوپر گہری نظر رکھتا ہے اگر صحیح بتایا ہے آپ اسی اعتقاد کے ساتھ اس کے اوپر عمل کرتے کہ صحیح بتایا ہے تو اسے بھی سواب ملے گا مجھے بھی سواب ملے گا اور اگر غلط بتایا ہے تو گناہگار وہ ہوگا آپ نہیں ہوں گے میرے عزیز و میرے دوستو پس تقلیب کی حیثیت صرف یہی ہے کہ وہ مسائل جس کا ذکر نہ قرآن میں ہو نہ احادیث میں ہو کوئی مشتہی جو ہے ان نئے مسائل کو استمباد کرے تو اس کے اوپر اعتماد کرنا بھروسہ کرنا اور اس کے اوپر عمل کرنا اور کچھ باتیں ایسی ہیں قرآن سنت میں کہ جس کے معنی میں دو پہلو نکلتے ہیں یا ایک ہی لفظ ہوتا ہے اس کے کئی کئی معنی ہوتے ہیں تو کسی حدیث یا قرآن عظیم کی کسی آیت کے سلسلے میں یہ فیستہ کرنا کہ یہاں پہ کون سا معنی لیا جائے یہ بھی فیستہ فقی اور مشتہید کرتا ہے اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ مطائل جس کا ذکر نہ قرآن میں ہو نہ حدیث میں ہو اس کو جو ہے وہ قیاس کر 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 قرآن اس نت سے نکالنا اس کی کوئی دلیل بھی ہے شرعان یہ جائز بھی ہے اللہ اس کے رسول نے اس کی اجازت دی بھی ہے تو میرے عزیز و میرے دوست بے شکر رسول اکرم نے اصحاب کو اس بات کی اجازت دی ہے حضرت معاذ بن جبل میں آپ کو روایت سناؤں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علی صلی اللہ نے یمن کا گورنر بنا کر بھیجا حاکم بنا کر بھیجا تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جب جانے لگے یمن تو رحمت عالم نے ان سے سوال کیا کہ اے معاذ ابھی تو تم یہاں ہو تمہیں جو مسئلہ پیش آتا ہے تم جو ہے وہ مجھ سے دریافت کر لیتے ہو اب تم یمن جا رہے ہو یمن میں اگر تمہیں تمہارے سامنے کوئی نیا مسئلہ پیش آئے گا تو تم کیا کرو گے تو حضرت معاذ بن جبل نے کیا جواب دیا اور رحمت عالم نے کیا فرمایا میں آپ کو سنن ابو دعوت کی یہ روایت ہے حضور علی صلی اللہ نے فرمایا جب تمہیں کوئی نیا مسئلہ پیش آ جائے کوئی نئی سورت سامنے آ جائے تو اے معاذ تم وہاں کس طرح سے پیسہ کروگے قال حضرت معاذ نے فرمایا میں فیصہ کروں گا اللہ کی کتاب سے جب بھی کوئی نیا مسئلہ پیدا ہوگا پہلا اس ٹیپ میرا یہ ہوگا کہ میں اللہ کی کتاب جو مجھے اصبر ہے یاد ہے حفظ ہے اس میں تلاش کروں گا حضور رحمت عالم نے آگے بڑھ کے پوچھا قال فَإِلَّم تَجِد قرآن میں اگر مجھے وہ مسئلہ نہیں ملے گا تو میں آپ کی سنت اور آپ کی احادیث جس کا ایک عظیم زخیرہ میرے سینے میں محفوظ ہے میرے دماغ پہ نقش ہے میں اس میں تلاش کروں گا اور اس نئے مسئلہ کا حل بتاؤں گا لوگ آگے بڑھ کے سرکار نے فرمایا فَإِلَّمْ تَجِد فِي سُنَّتِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللَّهِ وَلَا فِي کِتَابِ اللَّهِ اے مَاس اگر تم کوئی ایسی صورت میں مبتلا ہو جاؤ ایسے مسئلے میں مبتلا ہو جاؤ جس کا ذکر نہ قرآن میں ہو نہ احادیث میں ہو تب کیا کروگے قَالَ اشتہدو بِرَائِ وَلَوْ آلُوْ یا رسول اللہ میں اپنی رائے سے قیاس کروں گا اشتہاد کروں گا اور اس نئے مسئلے کو حاصل کرنے میں کوئی کوتا ہی نہیں کروں گا تین اسٹیپ بیان کیا سرکار نے فرمایا کہ کہاں تلاش کروگے تو فرمایا قرآن میں فرمایا وہاں نہ ملے تو فرمایا آپ کی سنت میں آپ کی حدیث میں فرمایا اس میں بھی نہ ملے تو تیسرا اسٹیپ بیان فرمایا اشتہد و برائی میں اپنی رائے سے قیاس کروں گا سرکار کو منع فرما دینا چاہیے تھا کہ نہیں کسی انسان کو یہ حد نہیں ہے کہ جو بات قرآن اور حدیث میں آپ کی توفیق دی جس سے اللہ کا رسول خوش ہے اور راضی ہے اب مجھے بتائیے کہ یہ تینوں باتیں کلیر ہو گئیں شاعر علی صلی اللہ کے سامنے اور وہ بھی صحابی نے کی کہ یا رسول اللہ پہلے میں قرآن سے تلاش کروں گا مل گیا فبہ ورنہ میں آپ کی سنت میں تلاش کروں گا مل گیا فبہ اور تیسی صورت یہ تھی کہ اشتہد ورائی میں اپنی رائے سے جو ہے وہ قیاس کروں گا اس پر ترکار خوش ہو گئے اب حضرت ماز بن جبل جو ہے وہ چلے گئے یمن وہاں جب بھی انہیں کوئی نیا مسئلہ پیش آیا ہوگا تو اپنی رائے سے انہوں نے قیاس کیا ہوگا یہ قیاس یہ اشتہاد یہ غیر منسوس مسئلے کو منسوس مسائل کی علت کی بنیاد پر اس کا حکم بیان کرنا یہ فقیح کا کام ہے اور اسی کے اوپر عمل کر لینا یہ تقلید ہے نارے تقبیل نارے رسالت علماء اہل سنت اس کے آپ کے سامنے جب کوئی نیا مسئلہ پیش آتا سننے نصحی کی روایت ہے آپ نے فرمایا حضرت عبداللہ اپنے مسعود نے کیا فرمایا آج کے بعد تضا کا کوئی مسئلہ پیش آئے تو قرآن کی روشنی میں فیصہ کرے قرآن میں نہ ملے تو احادیث کی بنیاد پر فیصہ کرے اس میں بھی نہ ملے تو صالحین کے فیصلوں کی بنیاد پر فیصلہ کرے ورنہ اپنی رائے سے اشتہاد کرے یہ حضرت عبداللہ ابنے مسعود کا قول ہے اور آپ نے اس کے اندر ایک اسٹیپ کو اور بہا دیا اسی کے بات ابھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ سلم کی نہیں ہے ایک قضا کا پیش آئے تو سب سے پہلے اللہ کی کتاب میں ڈھونڈو اس میں مل جائے تو ٹھیک ہے ورنہ رسول اللہ کی حدیث میں ڈھونڈو اور اس میں نہ ملے تو صالحین نے اگر کوئی فیصلہ کیا ہو وہی تیسرا اسٹیپ ہے جس کی بات ابھی میں نے کی تیسرے اسٹیپ پر اگر صالحین کے فیصلے کا کوئی مجموعہ تمہارے سامنے ہو تو اس کی بنیاد پر فیصلہ کرو اور اگر نہ ملے تو اپنی رائے سے جو ہے وہ اشتہات کرے یہ سنن نصی کی جو ہے وہ روایت حدیث کی مشہور کتاب اس کے بعد میرے عزیزو اور میرے دوستو یہی عبداللہ ابن مسعود ہے رضی اللہ تعالی ایک عورت کے مہر کے بالے میں آپ سے سوال کیا گیا آپ نے گوھر کیا کہ یہ جو مسلام مہر کا مجھ سے پوچھا جا رہا ہے اس کا ذکر نہ قرآن میں ہے اور نہ حدیث میں ہے تو آپ نے جو ہے وہ فرمایا کہ میں اپنی رائے سے جو ہے وہ قیاس کروں گا ابو دعوت کی روایت ہے میں اپنی رائے سے قیاس کروں گا اور اگر میرا قیاس صحیح ہوا تو یہ اللہ کی جانب سے ہے اور اگر میرا قیاس غلط ہوا تو یہ میری جانب سے ہے اور شیطان کی جانب سے ہے حضور علیہ صلی اللہ کی کوئی حدیث قرآن کی کوئی آیت انہیں نظر نہیں آ رہی تھی کہ اس عورت کے سلسلے میں بتا سکے مسئلہ کہ کیا ہوگا تو آپ نے فرمایا اب میں اشتہاد کروں گا اور اشتہاد کرنے میں اگر میں صحیح حکم ظاہر کر دوں تو یہ اللہ کی جانب سے ہے اگر موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا